میں نے کہا جی میرے پاس جو ورکنگ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا فائل ہم نے دیکھا کہ میں اپنی شیٹ پر ورکنگ کیسے کرتا ہوں آج ہم کچھ بات کرتے ہیں اپنی فائل کے حوالے سے سب سے پہلا ٹیب ہے انفو کا میں کوئی بھی فائل بناتا ہوں سپوز میں یہاں پر ایک فائل بناتا ہوں سپوز میں کہتا ہوں سمپل فائل کریٹیٹ ٹھیک ہے جی سیف کرتا ہوں پہلے چلیں سیف ایس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سیف اور سیف ایس فرس ٹائم لیکی ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے مایکروسوفٹ آفیس ٹوینٹی تھرٹین میں سیف ایس کے اندر ایک نئی اوپشن بھی ہے ابھی تک جو جو آپ کرتے تھے وہ ہمیشہ کبیوٹر پہ آپ کلک کرتے تھے اور یہ آپ کے ریسٹلی یوز اور یہ آپ کا پروز فولڈر آتا تھا کہ آپ نے اپنی فائل کو کہاں سیف کر رہا ہے بات این آفیس ٹوینٹی تھرٹین بات این آفیس ٹوینٹی تھرٹین تو اس کے اندر آپ کو یہ تمام اوپشن اوپشن آفیلیبل ہیں آپ وہاں سے ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ون نوڈ، آج کل لگڈ اور اس کے علاوہ جو ہیں ون ڈرائیب جو ہیں اس ساری فیسلٹیز اور اوٹ لوگ یہ آپ کو مائکروسوپٹ ہوتمیل اکاؤنٹ کے اندر جو ہیں وہاں نظر آتی ہیں میں نے وہاں جا کر اس کی کنفیگریشن کی آپ روز کریں گے آپ کے پاس اوپشن ہے اگر آپ انڈو ٹین یوز کر رہے ہیں تو ون ڈرائیب آپ کے پاس کنفیگرڈ ہوگی اگر آپ کے پاس کنفیگرڈ نہیں ہے تو آپ اپنا انٹرنٹ کنیکشن چیک کریں اگر انٹرنٹ کنیکشن صحیح ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو کنپیٹر ہے وہ آپ کے اس اکاؤنٹ سے جو آپ نے یہاں اوپر پر فارم کیا ہوا ہے جیسا کہ میرا اتھر لیکچرز اپنی اکاؤنٹ جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے جس کے اندر میں اپنی کوئی بھی برکنگ رکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک اڈریس آیا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے اس اڈریس پر فائل سیف کر دیں یاد رکھیں گا یہاں فائل سیف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فائل کو سیف بھی کر رہے ہیں اور اپلوڈ بھی کر رہے ہیں یعنی آپ اسے انٹرنٹ پر سیف کر رہے ہیں میں جیسے ہی سے یہاں پر سیف کروں گا سپوز میں یہاں جاتا ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں کہ اس فائل کو میں سیف کرتا ہوں میری سامپل بک کے نام سے پاکستان سے باہر آفیس 2010 میں بہت سے لوگ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں لیکن آفیس 365 یا 2013 یا 2016 پر یہ آپشن جو ہے یہ بہت زیادہ اپلیمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ مائکروسوپ کمپنی اب چاہ رہی ہے کہ وہ ڈروبوکس یا گوگل ڈرائیو یا جو آپ کی ہے اور اس کے علاوہ آن لائن جو آپ کے اویلیبل ہیں ایکشن باکس سپیس ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو میڈیا فائر ہیں ان کے اندر آپ آن لائن پلیب اپنی سپیس رکھتے ہیں تو مائکروسوپ ان کے مقابلے پر اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہی ہے یعنی ان کی جو ٹریفک ہے وہ بھی خود صرف ٹیل کرنا چاہتی ہے تاکہ مائکروسوپ کے سرور پر رہ کے آپ کو وہ ساری فسلٹیز اویلیبل ہوں جو کہ ٹیکنالوجی وائز آپ کو ملنی چاہیے ہیں تو یہاں جا کر آپ نے سامپل کو کلکا میں نے اور اس کو میں نے سیف کر دیا تھوڑے دیر لگے گی کیونکہ اب یہ انٹرنیٹ کی مدد سے میری فائل کو اپلوڈ کرے گا بکوز میری فائل کا سائز بہت ہی لائٹ پٹیٹ ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ فوراں ہی انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ سیف ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اپلوڈنگ ٹو سکائی ڈرائیو یہاں دیکھیں ختم ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ میری سکائی ڈرائیو پہ اپلوڈ ہوگی میں یہاں سے اس کو اوپن کرتا ہوں میں نے پی سی کو اوپن کیا اور یہاں جا کر میں نے کلک کر دیا بانڈ ڈرائیو پہ اب یہ وہ جگہ ہے جو میری آل لائن سپیس آویلیبل ہے دیکھیں سامپل کو کیاں پڑھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کلر کا نشان میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دکھایا اس کو پر ایک گرین کلر کا نشان جو ہے وہ آ رہا ہے اس گرین کلر کا نشان آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سکائی ڈرائیو جو ہے وہ ون ڈرائیو پر ہے یعنی آن لائن ہے تو آپ اس کے اندر جو اپنا ڈیٹا ہے وہ اپنے پاس سٹور کر رہے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی بھی یعنی میں آپ میں سے کوئی نہیں اگر میں اپنے اس اکاؤنٹ میں سائنن ہوتا ہوں تو میرے پاس آٹومیٹکلی میری ورکنگ کیا ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی اس اکاؤنٹ کے ساتھ وہ پروپرلی کنفیگرد ہوگی اگر میں اس کمپیوٹر سے ہٹ کسی بھی کمپیوٹر کے کام کرتے ہوئے اپنی اس ڈرائیو کو سس کرتا ہوں تو یہ آپشن مجھے یہی پر نظر آئے گی نیکسٹ آپشن میرے پاس جو آتی ہے وہ میرا فائل میں آپشن ہے سیف کی پہلی دفعہ سیف ایس تو میں نے سیف ایس کرنا آپ کو بتا دیا ایکس بکس سپیس یا مایکروسوپ کا آپ کے پاس کوئی اور ایسا اکاؤنٹ ہے مایکروسوپ سرٹیپائیڈ ہیں تو آپ کے پاس کوئی اور ایسا اکاؤنٹ ہے جسے آپ اپنے پاس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے لوگ آفیس ڈاٹ کوم پہ جا کے اکاؤنٹ بناتے ہیں اگر آپ کا وہاں پر اکاؤنٹ ہے اس کی سپیس آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کو ایسا لوکیشن کے طور پر سیف کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں جا کر بتا سکتے ہیں اگر آپ اپنے کمپیوٹر پر سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہی آپشن ہے جو بچپن سے آئے تک ہم نے بھی تک پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری آپشن آپ کو اس باکس پر مل جاتی ہیں آپ بروز کرتے ہیں اور آپ کا سیو ایس کا باکس کل جاتا ہے یہ آپ کا وہی باکس ہے جو بچپن سے آئے تک آپ ڈیل کرتے رہے ہیں جس میں آپ کیا کرتے تھے کہ اس جگہ کسی فائل کو سیف کرنا ہے اگر اس کو سرچوڑ کرنا ہے اورگنائز کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نیو فولڈر بنا کے اس میں سیف کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول شپ ٹین اس کی شورٹ کٹ کی ہے یا آپ کا ایکسپلورر ونڈو ہے یا آپ کی لسٹ ونڈو ہے کس ٹائپ سے یا کس اسٹینشن سے آپ اسے سیف کرنا چاہ رہے ہیں اول فائل فارمٹ میں سیف کرنا چاہ رہے ہیں میکروہ نیبل کر کے سیف کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈائریکٹ اپ اپنی ایکسل فائل کا پی ڈی ایف کو بنانا چاہ رہے ہیں آپ یہاں سے پی ڈی ایف کی اپشن سلیک کر کے اوکے کریں گے آپ کو یہ ایڈ اینڈ یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ہیلپنگ وہ اپنی چیزیں ہیں یہ وہ بعد میں دیکھیں گے یا اگر کوئی ٹیمپنٹ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا یہ فائل آپ کی سے وہ وہاں پر آپ کو ہلکا سا تھنگ مہین لدھر آئے وہ بھی آپ یہاں سے ڈیل کر سکتے ہیں میں اپنے اس فائل کو کیونکہ آن لائن رکھ رہا ہوں تو آن لائن رکھتے وقت ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم اپنی آن لائن رکھیوی چیز کے اوپر ہمیشہ ٹیگز ایڈ کرتے ہیں ٹیگز رکھتے ہیں پہلے سامپل لکھ دیا اس کے پاس سمیکالر لگا دیا میں نے ایکسل فائل سمیکالر کود ہی آ جائے گا میں نے کہہ دیا اتھر بخاری تو اس طرح آپ کوئی بھی ٹیگز دے سکتے ہیں یعنی کس فائل سے ڈیلیٹڈ ہے اب اگر میری ونڈرائیڈ اگر فری ہے فری سے مرادیا ہے کہ پبلکلی آن لائن سرچ میں بھی دیکھ سکتا ہے کوئی بھی اس فائل کو آن لائن سرچ میں بھی دیکھ سکتا ہے میں نے یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کو بنانے والا جنیس کا آثر کون ہے اگر آپ ان چیزوں کو ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ صرف فائل کا نام دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ٹیگز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے جا کر آپ پر فارم کر سکتے ہیں میں اس پر ایٹ دے دیتا ہوں میں نے کہہ دیا سمپل فائل اثر کچھولی اور 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 یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں فیلحال ایسے کرتے ہیں اس فائل کو سیو کرتے ہیں میں اس کو سیو کر چکا ہوں میں اس کو دیکھ سٹاپ کے اوپر سیو کر دیتا ہوں سیو میں نے اس فائل کو ری سیو کر دیا کیونکہ پہلے میرے پاس یہ ایک آل لائن بھی سیو ہو گی ہے اور میرے پاس یہ ٹیکس ٹاپر بھی سیو ہو گی ہے میں دوبارہ اس پر کلک کرتا ہوں میں دوبارہ سیو ایز میں جاتا ہوں مراؤز کرتا ہوں نیکس اپشن آتی ہے ٹوز ٹوز پر کلک کیا آپ نے کلک کر دیا آپ سب کو پتا ہے اس وقت ہم کلاس کے کالج کے اندر اس ریکارڈنگ کو دیکھ رہے ہیں یا پرفارم کر رہے ہیں تو یہاں پر میں کسی نیٹ ورک ایریا پر بھی اپنے ڈیٹا کو سوئب کر سکتا ہوں اگر آپ اپنے گھر میں کپیٹر پر برکت کر رہے ہوں گے تو آپ کی نیٹ ورک ڈرائیو جو ہے وہ نہیں آتی ہے میرے پاس کیونکہ نیٹ ورک ڈرائیو زی ڈرائیو کے نام سے اویلیبل ہے ہم نے اس کو زی ڈرائیو کا نام دیا ہوا ہے اس پر میں کوئی فولڈر دینا چاہتا ہوں میں اپنے لوکل سرور کے لئے ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ سب لوگ اگر اپنے کپیٹر کے اوپر آن لائن این لیب کے اندر تو میں یہاں سے آپ کے ساتھ اس فائل کو شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ اس کو ورک اوٹ میں لے کے آسکتا ہوں اس کے لئے کس آپ اکاونٹ سے کنیکٹ ہونا پڑے گا جو میرا نیٹورک اکاونٹ ہے اس سے کنیکٹ ہونا پڑے گا اور اگر آپ باقی ورکنگ اس کی دیکھنا چاہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جس بھی نیٹورک میں ہوتے ہیں وہاں نیٹورک ایڈنسٹریٹر کے پاس یہاں شخص ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اس چیز کے رائٹ دے گا کہ آپ میپنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں تو پھر ہی آپ کی چیزیں پرفارم کر سکتے ہیں ادروائیس آپ روز کر کے جس بھی فولڈر کے اندر اپنی ورکنگ کو سیو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے نیٹورک ڈرائیڈ کے حوالے سے وہ فولڈر بتا کر اس کی ورکنگ ڈیل کر سکتے ہیں باقی وہی option ہے جب ہم کرتے ہیں slash slash proxy server and then something ابھی تک ہم جتنا بھی کام اپنے نیٹورک ڈرائیڈ کے پر سیو کرتے رہے ہیں اسے slash slash mall server slash IT world space اتھر کے نام سے فاؤنڈیشن ایچ کے فولڈر میں آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے batch 109 اور آپ کے timing 9 to 11 میں سیو کرتا رہا ہوں انس کا کپیوٹر ہے وہ نیٹورک پر اویلیبل نہیں ہے اس لیے انس کے کپیوٹر کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور یہ میرا welcome pc جو میں نے اپنے پروفائل بنایا ہے اس کے حوالے سے وہ مجھے option دے رہا ہے اگر میں اس کپیوٹر کو نیٹورک ڈرائیڈ کے اوپر کر دوں گا ابھی کیونکہ اس وقت یہ نیٹورک پر نہیں ہے اگر میں اس کو نیٹورک پر کر دوں گا تو آپ کسی بھی نیٹورک ڈرائیڈ پر شیئرن بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ تمام options بھی آپ کے پاس آٹومیٹکلی اویلیبل آ جائیں گے کہ آپ اپنی فائل کو کسی بھی نیٹورک شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں میکروسوفٹ دی 2007 سے جتے بھی بریان آئے ہیں ان میں یہ ساری options جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ان میں یہاں پر یہ options جو ہیں یہ آپ کو پروائیڈ کی ہیں اجیس کو دیئر کلیئر ٹولز میں یہاں سے نیکس کلک کرتا ہوں ویب options کے اوپر آپ جب اس کو ویب کے اوپر رکھ رہے تھے تو save and additional hidden data necessary to maintain formulas and so on so on اس کے ساتھ میں کہتا ہے فائل کو نہ صرف رکھو بلکہ اس کے ساتھ جو additional چیزیں ہیں وہ بھی لے لو اگر آپ نے پیکچر لی ہے تو اس کو بھی لے لو اگر آپ نے براؤزر سے کچھ چیزیں لینی ہے فائلز پیکچرز ان کوڈنگ سٹائل لینا ہے وہ فونٹ سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری کے ساری options بھی وہ آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ اپنی فائل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں these are the default font and languages جو کہ آپ کو یہاں پر رذر آتی ہیں اگر آپ کریکٹر سیٹ انگلیش والا میں نے لیا ہوا ہے اگر آپ Greek لینا چاہ رہے ہیں Arabic لینا چاہ رہے ہیں Korean لینا چاہ رہے ہیں Japanese لینا چاہ رہے ہیں Thai لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور لینا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام options جو ہیں وہ آپ کے پاس جہاں پر آویلیبل ہیں اگر آپ کو فون ٹوز کرنا چاہتے ہیں اپنی فائل کے لیے آپ اس کی فون ٹوپر پیکس برکیو اس کو ٹکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سائزیں سٹ کرنے کے لیے بھی آپ اوکے کے option پر کلک کریں اپنی ویب سے related to components ہیں انہیں آپ یہاں سے ڈسک کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ جنرل options ہیں جس میں سب سے اہم چیز ہے وہ چیز کلاتی ہے میری فائل کی اوپر پاسورڈ لگانا میں کہتا ہوں جب بھی میں اس فائل کو شیئر کروں تو میرے پاس اس فائل پر ایک پاسورڈ آئے میں نے کہہ دیا اس کا پاسورڈ ہم رکھ دیتے ہیں جو بھی پاسورڈ آپ رکھیں گے میں نیچے والے کے بھی بات نہیں کر رہا ہوں اوکے میں نے کلک کیا اس کو مجھے کنفرم ضرم آگے گا میں نے اگر ون کیا اوکے کر دیا میں اپنی فائل کو سیف کرتا ہوں اس کو بند کر دیتا ہوں میں نے کٹرول و کیا فائل کلوز ہوئی فائل میں جاتا ہوں جیسے میں نے اس کو اوپن کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے وہ کہہ رہا ہے پاسورڈ انٹر کرو اگر میرا پاسورڈ ٹھیک ہوگا میری فائل اوپن ہو جائے گی اگر میرا پاسورڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو میری فائل جو اوپن نہیں ہوگی میری فائل اس وقت اوپن ہوگی ہے کیونکہ میں نے صحیح پاسورڈ انٹر کیا تھا اگر آپ اپنا یہی پاسورڈ دوبارہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں آپ اسی جگہ پہ دوبارہ جائیں اسی باکس میں اور یہاں جا کر آپ ٹولز پہ کلک کر کے آپ کے پاس یہاں پہ آپشنز ہیں جنرل آپشنز آپ اس پہ کلک کریں پاسورڈ ختم کرنا چاہتے ہیں پاسورڈ ختم کردیں میں کہتا ہوں پاسورڈ موڈیفائی کر دے یعنی ریڈولی ڈاکمنٹ بن جائے اس میں چینجنگ نہ ہو سکے تو آپ یہ پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں پرمنٹ بھی ریڈولی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر ریڈولی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی میں اس کو اوپن کروں بند کر اس میں جو بھی کام ہو یہ اس کے بیک اپ ہوئی ہے اس کی ورکی کو بھی اپنے ریپورڈ میں رکھیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اس جگہ پر سیو ہوگا جس جگہ آپ کی ٹیمپریری فائل جو ہیں اس سیو ہوتی ہیں میں نے یہاں پر اوکی کا بٹن پریس کیا میں نے پاسورڈ ختم کر دیا میں یہ سیو کر دیتا ہوں ییس کرتا ہوں اپنے فائل کو کلوز کرتا ہوں اور دوبارہ سے اپنے فائل کو اوپن کر لیتا ہوں اب کی دفعہ اس نے میرے سے کوئی پاسورڈ نہیں مانگا کیونکہ میں نے اس کا پاسورڈ دیا ہے وہ یہاں سے ختم کر دیا ہوا ہے پاسورڈ ختم کرنے کی وجہ سے اس نے میرے سے کسی قسم کے پاسورڈ کے اپتعلق کوئی بھی انسٹرکشن جو ہیں وہ کوٹ نہیں کی ہے نیکسٹ اوپشن سیو ایس کے اندر ہی اسی بروز بوکس کے اندر آپ کو ملتی ہیں ٹولز کے بعد لاسٹ اوپشن ہے کپریس پچرز اوپشن سپوز میں نے اپنا ڈاکومنٹ بنایا ڈاکومنٹ کے اندر میں نے بڑی ہائی کوالٹی پچرز جو ہیں وہ ٹیچ کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کو انٹرنٹ کے اوپر رکھوں گی تو کیونکہ وہ بہت ہائی کوالٹی پچرز ہیں اس لئے وہ کافی زیادہ پرابلم کریں گی جب ہم اسے انٹرنٹ پر اپلوڈ کریں گی تو ہمارے پاس یہ وہی اوپشن ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ پچر کپریس کے موڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم کسی کی پچر کو سلیک کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی کپریس موڈ کی اوپشنز آتی ہیں کہ آپ اپنے پچر کو کپریس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ڈیلیٹ ایڈیا کو کاٹنا چاہ رہے ہیں اس کی پرنٹ سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ میں آن لائن کہہ رہا ہوں تو میں پی پی آئی یہاں پر یوز کروں گا which is پکسل پر انچ یاد رکھیے گا آفیس 2007 تک یہ ڈی پی آئی کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی ڈاڈ پریج but in nowadays we will have discussed کیونکہ سکرین کی ریزویشن ہیں ہمیں سکرین پر نظر آ رہی ہیں تو انہیں ڈی پی آئی کی بجائے پی پی آئی کے نام سے جو ہے وہ زیادہ یاد کیا جاتا ہے یہ اوز کرنٹ ڈاکومنٹ ریزویشن اگر آپ پرانے والی ڈاکومنٹ ریزویشن اگر آپ پرانے والی ڈاکومنٹ ریزویشن اپنی اس شیٹ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یعنی ری سیو کر دیتا ہوں میں دوبارہ جاتا ہوں یہاں پر انفو میں چلے آتے ہیں اب آپ سب کو بتا چل گیا کہ میں نے ایک ورگ بک بنائی جس میں ایک شیٹ 1 ہے میں نے ایک اور شیٹ بنائی میں پہلی شیٹ کا نام رکھ دیتا ہوں چلیں شیٹ 1 شیٹ 2 ہی رہنے دیتے ہیں میں نے دو شیٹیں بنا لیا میں پہلی شیٹ پر جاتا ہوں میں کلک کرتا ہوں انفو کے اوپر انفو میں میرے پاس ہے سامپل بک یہ میری فائل کا نام ہے جس فائل پر میں اس پر کام کر رہا ہوں اس کا نام مجھے اوپر سامپل بک کے نام سے لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ نے سامپل بک کے اندر کام کرنے ڈیکس ڈاپ دیتے ہیں آپ کے پاس کو کہتا ہے آپ کلک بورٹ میں لے جائیں یا فائل کی لوکیشن اوپن کرتے ہیں میں نے کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہو اس سامپل بک کے نام سے آپ کی فائل ہے وہ یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں میں یہ جگہ نہیں جانا چاہتا میں پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے پروٹیکٹ بک پر کیا فائنل مارک ایس فائنل میں نے اس فائل پر کام مکمل کر لیا ہے کہتا ہے آپ اس فائل کو فائنل مارک کر دیں مارک کرنے سے یہ ہوگا اب اس فائل کا ریکارڈ یہ سے ہوا ہے کہ آپ نے اس کے اندر ورکنگ جو ہے وہ کپلٹ کر لیا ہے اور اب آپ اس میں کسی قسم کی جو ایڈٹنگ ہے وہ آپ کپلٹ کر چکے ہیں آپ کے فائل کا یہ فائنل ورین ہے جو آپ کے پاس اس وقت بن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ ورکنگ پر فارم کی ہے تو آپ کے پاس جب آپ کسی ڈاکومنٹ کو کلوز کر کے اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کو اپر ایک مارک آپ کو بارنگ سی نظر آتی ہے اس پر لکھا ہے اس فائنل اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس فائل کو مارک کر دیا ہے کہ اب اس فائل میں اور مزید ڈسٹنگوش جو ہے وہ ڈسکشنز جو ہے وہ نہیں ہوں گی اور اس فائل کے اندر جو ورکنگ کی گئی ہے وہ میں نے سیف کر دیا ہے کہتا ہے ان آرثر اس ورک بک اس فائنل اور وہ یہ پریفر نہیں کرتا اس کو اچھا نہیں لگے گا اگر آپ اس فائل کے اندر کوئی جو ہے ایڈٹنگ پر فارم کریں گے تو میں کہتا ہوں میں نے ایڈٹ اینیوی کی اوپشن جو ہے وہ یوز کر لی میں دوبارہ اس جگہ پر واپس proseぎ پر اس ورکنگ ورکنگ jin جنگ ہوں پورتیکٹ کے اندر فائل ہم پاؤسورٹ اگر آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں کنٹر مہرب احتران ہوگا اگر آپ کسی کرنٹ شیٹ پر پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں آپ کے منٹ کرنٹشیٹ پہ uswверж کرسکتے ہیں یاد رکھیے کہ آپ کو یاد ہے کنٹرول بن جب میں نے کیا تھا تو میرے پاس بہت اس ورکن تھی پر لگانا چاہتا ہوں میںuty پیسے لگانا چاہتا ہوں Unlocked stone پر پیسورد پیسورد آپ چاہتا ہوائے اگراس پیس secured آپeronوں ایک پیس پر آ이면 لگانا چاہتا ہوں چاہتا ھارے آپ کی ہے اوکسن کچھ سےmbے امچان ملک کریں انشاطلا انماری اگلے پیسز ہی جو گانرائیride دکھیں گے باریpt کمیائے لکر فایل کوئی انفا… آمازlesslyکم ہolutہ مخورت کردے ہیں اسی جان Vidiesنا در ہوگا too ایک ہوتی ہے میری فائل میں نے کہا کسی بھی میرے فائل کے پر کام کر رہا تھا یہ میری فائل کی ورکی گئے ایک فائل کی ورکی گئے کہ میں فائل کے اندر کام کرتا ہوں جیسے میں نے لکھا this is my simple document here simple file تو میں نے اس فائل کے اندر کام کیا ایک ہوتا ہے فائل کا structure تبدیل کرنا جیسے column کی ورد کتنی ہے row کی ورد کتنی ہے sheetیں کتنی بڑی ہیں چھوٹی کتنی ہیں یاد رکھئے اگر تو آپ current sheet پہ پاسر protect کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ option use کرتے ہیں لیکن اگر آپ protect کرنا چاہ رہے ہیں اپنی structure کو پھر آپ protect structure پہ click کرتے ہیں یاد رکھئے کہ آپ اس window کو بھی protect کر سکتے ہیں اس لیے ہم protect window کی option کو use کرتے ہیں i am not doing that at that time so i just go forward میں نے کہا next میرے پاس جو option آتی ہے وہ restrict success یہ کیا ہے تو جی میں کہتا ہوں digitally sign کر دیں کہ یہ فائل اب مزید editable نہیں ہے تو restricted access کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب restrict ہو جائیں گے کہ اب اس فائل کے اندر کسی بھی طرح کی جو کوئی بھی برکی گئے وہ perform نہیں کی جا سکتی اب میں فیلار اس کے پر کوئی کام نہیں کر رہا میں آگے چلتا ہوں میں نے کہا اس فائل کا size کتنا ہے یہ فائل کے statistics آ رہے ہیں فائل کی properties کتنی ہیں اس وقت اس فائل کی properties جو ہیں وہ 14.1 kb ھائٹس ہیں ٹائٹل اس کا ابھی کچھ نہیں لکھا ہوا میں نے کہہ دیا my sample file next tags اس کی کیا ہے جو میں نے آپ کو یاد ہوگا save as کرتے وقت لکھا تھا category ایک اس category سے related ہے اس کو تھوڑا سا یہ میری excel category سے excel lecture files ٹھیک ہے جی related dates جو آج کی طریق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آ جائے گی today آپ کو پتا ہے excel میں create return کرتا ہے یہ time ہے ھائٹس بچ کے چودہ منٹ ہوئے ہیں جو میں نے اس کو recently save کیا ہے create cup کی گئی تھی نو بچ کے سن پیس منٹ میں میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا اگر میں نے اس کا print ھائٹا ہوتا تو اس کی detail بھی مجھے یہاں پہ مل جاتی next related person author کون ہے اس کو بنانے والے پرسن کا نام سید اتھر علی بخاری ہے آپ اس طرح سے اگر آپ skype پہ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی detail آتی ہیں کہ کون ہے کس نے بنائی کس نے modify کی اس کو call کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے اس کا business card ھائٹ کیا ہوا ہے تو یہ تمام options جو ہیں یہ آپ کو یہاں پر available مل جاتی ہیں related document ہے open file location جو فائل کس جگہ پڑی ہوئی ہے see driving users میں سید اتھر علی بخاری کے login میں desktop کے یہ فائل مجھے مل جاتی ہے show all properties اگر آپ اس کی detail properties دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان اکتیور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں next check for issues sometimes there is a possibility کہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اس فائل کو internet کے اوپلوڈ کر رہا ہوں لیکن اپلوڈ کرتے وقت اس میں کوئی نہ کوئی working آ سکتی ہے کوئی نہ کوئی compatibility mode آ سکتا ہے problem آ سکتی ہے accessibility کی problem آ سکتی ہے inspect document کی problem آ سکتی ہے تو کسی بھی طرح کی validation کو check کرنے کے لیے ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ورگلوک کو ہم اس option کو استعمال کرتے ہیں next variant command ہے this one is a very very important one اگر آپ نے کسی فائل کو save نہیں کیا اور آپ کو یاد آیا کہ میں نے پشتی والی فائل جو پہلے save کی ہوئی ہے اس میں زیادہ اچھا برک ہے تو ورین کی مدد سے آپ اپنی فائل کو جو ہے وہ deal کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں پہ اسے کسی previous version میں save نہیں کیا ہوا یعنی فائل کا کوئی previous version نہیں ہے تو اس لئے آپ کو ایک command نہیں مل رہی آپ اسے اپنی فائل کو دو تین چار دفعہ کام کرنے کے بعد آپ save کرتے جائیں ورین کمانڈ کی مدد سے اور جب کبھی بھی اگر آپ سے آنے والے ڈیز میں کوئی کام غلط ہو گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک دو دن یا ایک دو ہفتے پہلے جو فائل ہم نے save کی تھی ہو اس فائل کے نسبے زیادہ بہتر ہے تو آپ پشتی کمانڈ کو switch کر سکتے ہیں ہم جب بھی کوئی software بناتے ہیں یاد رکھیں کہ کوئی بھی software پہلی دفعہ بڑا اچھا یا بڑائی current نہیں بنتا تو وہ اس software کا version 1 ہوتا ہے پھر اس کا 1.0 1.01 1.02 1.2 1.3 چلتے چلتے اٹلاس جو وہ مزید اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو ہم اسے 2 ورین 3 ورین یہاں 100 کہہ دیتے ہیں یہ آپ کسی بھی فائل کے اندر یہاں سے save کر سکتے ہیں اور اس کو کوئی بھی working آپ یہاں سے deal کر سکتے ہیں بروز ویو آپشن ہے آپ اسے براوزر سے ویو کر سکتے ہیں انٹائر ورگ بک کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا انوائرمنٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں انٹائر ورگ بک پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ کو بروزر کے اندر اس کا ویو نظر آئے گا اور یہ مجھے بتائے گا کون کون سے یوزر جو ہیں وہ اس ورگ بروزر میں ویو کر سکتے ہیں next option آپ کے پاس جو آتی ہے وہ option ہے آپ کے پاس save کی save option میں آپ کو save option پہلے بتا دیا میں یہاں فائل پہ کلک کرتا ہوں آپ کسی بھی فائل پہ اوپن کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ پڑی ہوئی ہیں وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یا recent work جس فائل پہ آپ نے recently کام کیا ہے اس کو save کر سکتے ہیں recent work کو اس کے detail ہے اس کے مطابق بھی آپ اپنی ورگ کو deal کر سکتے ہیں save option save کرنے کیلئے print اگر میں اپنے ڈاکومنٹ کا print لینا چاہتا ہوں ڈیٹیل میں جاگے انشاءاللہ اس option کو بات کریں گے share میں اپنے friends کو اپنی لسٹ کو کسی کو share کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے invite کر سکتا ہوں کہ people آئیں آ کر میرے ڈاکومنٹ کو one drive کے اوپر share کریں اور اس کے ساتھ کوئی بھی برپور دیکھ سکتے ہیں یاد رکھی گا Microsoft جب ایک سے زیادہ services provide کرتا ہے تو ان services کو cloud services کہتے ہیں تو save to cloud آپ اسے cloud پہ بھی save کر سکتے ہیں email کی option email option is a very very important one میں یہ پوری پوری file mail کرنا چاہتا ہوں send as attachment اس file کو وہ attachment میں mail کر دے گا کیونکہ میں نے بھی login نہیں کیا ہوا otherwise ہو جائے گا Microsoft window کا login کریں اور آپ mail کرنے کے بعد آپ اس document کو اپنے attachment میں دیکھ سکتے ہیں share کے بعد next option email کے بعد میرے پاس آتی ہے send as a link آپ اس کا ایک link بیج سکتے ہیں آپ نے اسے one drive پہ اپلوڈ کر دیا اس کا link آگے forward کرنا چاہتے ہیں آپ اسے save as send as pdf آپ اسے pdf کے طور پہ بیج سکتے ہیں اسی طرح excel میں کچھ اور smoted format میں xps کا format ہوتا ہے یہ بھی coffee's heavy format ہے اچھا ہے یہ مشہور ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے database file کو یا اپنی ایسی file جس کے اندر data کو proper order کے ساتھ ریج کر کے رکھا ہوتا ہے اسے xps extension سے وہ save کرتے ہیں next send as internet fax آپ اسے internet پر fax کی شکل میں بھی you have a send کر سکتے ہیں میں یہاں سے کوئی option ڈیل نہیں کر رہا میں export پہ آ جاتا ہوں یاد رکھئے export ہوتا ہے وہ چیزیں جو باہر بجے جائیں جیسے import ہوتا ہے چیزیں جو اندر بلائی جائیں تو میں export کرنا چاہتا ہوں میں اسے create کرنا چاہتا ہوں اس کا pdf یا xps document اور اس کے بعد میں اسے کیا کر سکتا ہوں میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں یاد رکھئے گا اس سے یہ کیا ہوگا preserves layout formatting fonts and images content can not be easily changed free views are available on the web سنیے گا میں یہاں سے کلک کرتا ہوں سپوز میرے پاس ایک option ہے جس کا نام ہے spark line ابھی اپنے بڑی نئی option یہ option office کے پرانے وریان میں نہیں ہے آپ اپنی فائل کو یہاں سے pdf یا xps کے طور پر save کر لیں جیسے یہ آپ اپنی فائل کو pdf یا xps کے طور پر save کر لیں جائیں گے تو آپ کو کچھ نئی چیزیں ملیں گے جسے کہ optimize for standard publishing online and printing یا maximum size publishing online میں اس کی بھی option میں جا کے deal کر سکتا ہوں کہ میں ہلکہ کرنا چاہتا ہوں فائل کا size light rated کرنا چاہ رہا ہوں کون سا کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر آپ pdf میں بھی ISO standard use کرنا چاہتے ہیں international standard organization یہ دنیا میں چیزوں کے standards کو define کرتے ہیں ISO اس کا standard ہے 1900521 اس کا مطلب ہی ہوتا ہے 19001 سے لے کر 19005 تک کہ ان کے region regulation ہیں ان کو یہ فائل فالو کرتی ہے وہ آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں آپ اپنی selection کو pdf میں convert کر رہے ہیں آپ اپنی active sheet کو pdf میں convert کر رہے ہیں پوری workbook کو pdf میں کر رہے ہیں یا ignore کرنا چاہتے ہیں کسی print area میں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی active sheet کے اوپر یہ working کرنا چاہتا ہوں میں نے okay کر دیا میں اسے یہاں سے جا کے standard publishing کے ساتھ وہ published کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے اس کو standard publishing کے ساتھ published پر کلک کیا تھوڑے دیل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ایک option دے رہا ہے اس میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس فائل کو کیسے دیکھنا ہے مایکروسوفٹ کپنی کا windows 10 کیونکہ میں اسے use کر رہا ہوں تو مجھے Microsoft edge جو software وہ یہاں نظر آ رہا ہے اس پر لکھا ہوا ہے اوپر pdf writing web browser آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے google chrome install کیا ہوا ہے آپ نے firefox install کیا ہوا ہے internet explorer پورڑ ہو گیا تو میں اس کو prefer نہیں کرتا تو آپ ان میں بھی کوئی بھی working یہاں سے جا کے perform کر سکتے ہیں میں نے Microsoft edge پر کلک کیا اور یہاں سے اوکے پر کلک کر دیا جیسے میں نے اوکے پر کلک کیا اب آپ کے پاس ایک web page اوپن ہوا ہے جو کہ pdf کی شکل میں آپ کو دکھا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے جو working آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ Microsoft edge میں آپ کے پاس جو ہے ایک pdf کے طور پر یہ open ہو گیا ہے i love Microsoft edge regarding to working تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے pdf document Microsoft edge platform کے اوپر آپ کو اوپن نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے مطلق کوئی بھی working کر سکتے ہیں یہ باقی کی تمام اوپشوں Microsoft edge براوزر کے حوالے سے ڈیل کی جاتے ہیں ہاں جس کلوز that one اس کو منیمائز کرتے ہیں اور دیکھیں آپ کی یہ سامپل کو آپ کی ایکٹیو شیٹ تھی وہ سید کی تھی ٹائپ اس کے pdf آ رہی ہے اور سائز اس کا 87.3 کیا بھی ہے آپ اس کو ڈبل پک کرتے ہیں تو اب آپ کو یہ ایک براوزر کے اندر آپ کا پریوی جو ہے پروائیڈ کر رہا ہے آپ پرنٹ پر کلک کر کے اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی اون اوپشنز کو اگر آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں کہ اولڈ وریانز ہیں اور آپ کی نئی اوپشنز ہیں وہ اولڈ وریانز میں جا کر نہیں چلیں گی اور وہ خراب ہو جائیں گی تو وہ یہاں سے جا کر آپ ان کی پی ڈیا بنائیں اور اس کے بعد آپ اس کا کہیں سے بھی جا کر پرنٹ آؤٹ جو ہے آپ کو لے سکتے ہیں اجس کو دیئر کلک میں نے کیا میں واپس آگیا میں نے فائل پر کلک کیا ایکسپورٹ آپ اس فائل کو چینج فائل ٹائپ آپ اس کی فائل بدلنا چاہ رہے ہیں اولڈ سٹائل میں لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کسی میں بھی لے جا سکتے ہیں پر یاد رکھیے گا ایسا کرنے سے اس فائل کی جو ابیلٹی ہے وہ اس انوائرمنٹ کے مطابق بدل جائے گی جس انوائرمنٹ میں بھی آپ اس کو لے جا رہے ہیں کلوز میں نے اس پینل پہ باندھ کر دیا اپنی فائل کو کلوز کر دیا میں دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں میں نے سامپل کو اوپن کی اس کو دوبارہ سے میکسیم اس کلک کرتا ہوں اکی ڈاک کر لیتے ہیں اس کو سائٹ پہ نیکسٹ اوپشن آتی ہے فائل فائل میں ہے اکاؤنٹ یہ اوپشن وہ ہی ہے جو میں بھی آپ کو دکھائیں گے میں نے کہا ترے لیکچرز اٹاوٹ کلک ہوں میں نے ٹیپریری اکاؤنٹ بنایا ہوا الیکچرز اکاؤنڈن کے لیے چینج فوٹو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بارے میں سائن اوپ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کا ٹھین چینج کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر یہاں سٹارز جو ہیں میری چینج جو مجھے نظر آتے ہیں میں اب یہاں پر جو چیز چیز کر رہا ہوں سٹاپس میں نے یہاں سے سٹارز لیک کر لیا ٹھین اس کا وائٹ لائٹ گری یا ڈاک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرسی ہے لائٹ گریش کلر ہے اوکے پرنیکٹ سروسز پرسنل ڈرائیو ہے یہ کس اکاؤنٹ کے ساتھ ہے میری فائل سیو ہوئی ہے وہیں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نیکس آپ کے پاس آتا ہے پروڈکٹ انفرمیشن آپ کی جو پروڈکٹ اس کو آپ یوز کر رہے ہیں یہ پروڈکٹ بسیکلی مائیکروس آف آفیس کی پروڈکٹ آپ کی پاس ایکسس ایکسل ان نوڈ اور آپ پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پر کی پورڈکٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پروڈک کیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ وہی انفرمیشن ہے اگر آپ پر چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ مائیکروس آفت کی ویب سیٹ پر جا کر مائیکروس آفت کی لائسنس کے بارے میں آپ کو دیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے ویلیبل ہیں اس کے سسٹم انفرمیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے سسٹم کی کیا سکوٹ ہے اس سکوٹ آپ کا پروسیسر کون سا ہے آپ کا ہارڈ ویر کیا ہے آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے اور کس کے نام پر ریجسٹرڈ ہے کون سی کمپنی کا یہ برینڈ ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل آ جاتی ہیں آپ سسٹم انفرمیشن میں جا کر یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو اوپشن ہے وہ ہے مائکروسوفٹ اوپشنز مائکروسوفٹ کی بہت سی اوپشنز آپ کو اس پر ایٹ فرم پر ملتی ہے جس کا نام ہے ایکسل اوپشنز یہاں کچھ جنرل سیٹنگز ہیں اصلا show mini toolbars اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایکسے آن آف کرتے ہیں quick analysis option on selection آپ اس دن ہی آن آف کر سکتے ہیں enable live preview اب live preview on off کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں screen tip ends جو میں کسی بھی option کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو وہ مجھے کیا کرتا ہے show feature description on screen tip آپ اسے don't show screen tip یا don't show feature description on screen tip کی option use کر لیں i love it to use it at show feature description in screen tip next option یہ اسے ساتھ ساتھ کسی بھی option کی description بھی آتی ہے use this as a default phone کونسا default phone use کریں جو بھی سکتا رہے ہیں آپ اگر change کرنا چاہتے ہیں default phone میں calvary نہیں چاہتا میں کوئی اور چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے select بھی کر سکتے ہیں phone size کتنا رکھنا چاہتے ہیں by default 11 ہوتا ہے phone size آپ اسے بھی change کر سکتے ہیں default view for new shit normal view میں وہ نظر آتی ہے آپ اسے page break preview میں جی بیچی آپ کے پاس option آتی تھی یہاں جا کے آپ کے پاس کیا آپ کہتے ہیں by default pay layout view میں آئے یا pay break view میں آئے تو وہ بھی آپ یہاں سے perform کر سکتے ہیں میں نے options پر click کیا next option میرے پاس آتی ہے include کتنی sheetیں آنے چاہیے office 2010 اور اس سے پراندے تمام ورلیوں میں by default sheetوں کی تعداد 3 ہوتی تھی بات یہاں پر تمہارے پاس office 2013 اور اس کے آنے والی تمام sheets کے اندر by default sheetوں کی تعداد 1 آپ اس تعداد کو اپنی مرضی سے پڑھا سکتے ہیں یاد رکھے گا میرے پاس یہاں پر 255 جو ہے وہ maximum limit ہے 255 تک maximum sheetیں جو ہے یہ ایک بک میں بنا سکتا ہوں office کے پرانے ورلیوں میں آپ اس تعداد کو بڑھا بھی سکتے تھے لیکن یہ فائلیں کتنی heavy ہو جاتے تھیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس ان کی working کرنا اس پر functionity کرنا کافی مشکل ہو جاتا تھا ہم اس پر working نہیں کر پاتے next آپ کے پاس آتا ہے کس person اس file کو honor کون ہے وہ آپ بتا دیں always use these values regardless sign to office یا بھی آپ direct microsoft office پہ in ہوگے یہ وہی option ہے جو میں نے بھی وہاں سے set کی ہیں اگر آپ اس کی start-up option میں default programs کو tell کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے perform کر سکتے ہیں اگر microsoft کی view ship کے والے سے وہ detail دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں show the start screen when this application starts وہ نہیں دیکھنا چاہتا تو آپ اسے off کریں میں okay کروں گا تو یہ سارے settings automatically implement ہو جائیں گی بات میں default settings seen نہیں کر رہا میں click کرتا ہوں formula پہ میں چاہتا ہوں میرے جو formula ورنپک میں وہ automatically update ہو جائیں گے مجھاتا ہوں automatically update now صرف table میں update ہوں تو اب یہ کرنے میں کہتا ہوں جس پہ click کروں صرف اس میں ہوں یاد رکھیں گے ہم اس کو automatically use کریں گے اکثر بچے یہاں سے چیزوں کو shade لیتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے automatic option use Unable inactive calculations کتنے step تک show کریں اور کتنی چیز ہونے چاہیے یہ آپ ساری برکی نیاست دیکھ سکتے کوئی heading ہوتی ہے row column references styles کس طرح سے آئیں اور formula auto complete ہو جائے اگر میں bracket close نہیں کرتا تو automatically close کر دیں use table names formula 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 table کے نام یا cell کے reference use i love to table name use get private data functions for private table and references تو اگر آپ کہتے نہیں raw data range کو use کریں تو آپ function off کر دیں گے اگر data چاہتے ہیں تو on کر لیں error checking اگر میری file میں کسی 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 error ہے تو اس پر light شیئر color دیکھتے آپ اس ہلکی سے tip آتی errors ہیں تو نے reset کیا جا سکتا ہے error checking rules ہیں آپ پڑھ لیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے next آج لئے دو option رکھتے ہیں اور یہاں سے OK